السلام علیکم ناظرین ناظرین اس اپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں شیخ آفندی اپنے تمام درویشوں کے ساتھ اپنی درگاہ کے کمرے میں بیٹھے ہوئے دکھائے جاتے ہیں ناظرین شیخ آفندی اپنے تمام درویشوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے اپنی سابقہ ویڈیو میں آپ کو شیخ سننان کے قصے کے بارے میں بتایا تھا اور اگر آپ نے وہ قصہ نہیں سنا تو آدھا قصہ ہماری سابقہ ویڈیو میں آپ کو سنا دیا گیا تھا اور سابقہ بچا ہوا قصہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنانے والے ہیں ناظرین شیخ آفندی اپنے تمام درویشوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میرے پاس دانشورانہ طور پر سوچنے کے لیے بالکل عقل مجود نہیں ہے میں خود کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہوں اور نہ ہی مجھ میں اتنی دانش اور عقل ہے کہ میں خود کو سنبھال پاؤں اور اس مسیبت سے میں اپنی جان چھڑوا پاؤں میں نے اپنی عقل اور صبر کو کھو دیا ہے میں بہت زیادہ پریشان ہوں یہ کس قسم کی محبت ہے یہ کس قسم کا غم ہے اور یہ کس قسم کا آخر کار احساس ہے مجھے کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کار میں کروں تو کروں کیا اور میں جاؤں تو جاؤں کہا ناظرین یہ کہہ کر شیخ آفندی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے ہمیں کریم درویش دکھائے جاتی ہیں جو کہ اس لڑکی کی دکان کے پاس ٹھیر کر دوبارہ اس دکان کی طرف دیکھ رہے تھے ناظرین شاہد وہ دوبارہ سے دکان کی طرف جانا چاہتا تھا ناظرین اسی دوران ہم دیکھتی ہیں کہ وہ لڑکی وہ لڑکی دکان سے باہر آ جاتی ہے ناظرین جیسے ہی اس لڑکی کی سہیلی یا اس کی گار دکان سے باہر آتی ہے تو وہ لڑکی کے ساتھ کہیں ربانہ ہو جاتی ہے ناظرین جیسے ہی وہ لڑکی دوسری لڑکی کے ساتھ ربانہ ہونے جا رہی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ وہ اپنی دکان سے دوسری دکان تک چلی جاتی ہے اور اپنی سہیلی کے ساتھ کہتی ہے کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں ناظرین یہ الفاظ دکاندار کی ہوتی ہیں ناظرین اسی کے ساتھ ہم دیکھتی ہیں کہ وہاں پر کریم درویش اس لڑکی کو بار بار گھورے جا رہا ہوتا ہے اور وہ لڑکی دکاندار سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ ہمیں کچھ گلالا کی ضرورت ہے کیا آپ کے پاس یہ دستیاب ہوں گے ناظرین جس کے جواب میں وہ دکاندار اس لڑکی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ واللہ میرے پاس گلالا نہیں ہے بہت عرصے پہلے اسے لایا تھا لیکن اب میرے پاس موجود نہیں ہے ناظرین جس کے جواب میں وہ لڑکی دکاندار سے پوچھتی ہے اچھا کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتی ہیں کہ ہم اسے کہاں تلاش کر سکتی ہیں ہمارے پاس ایک مریض ہے اور گلالا کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے جس کے جواب میں وہ دکاندار کہتا ہے کہ میری دعا ہے کہ بیمار کو جل تندستری ملے کوئی نہیں جانتا کہ وہ آخر کار کہاں مل سکتے ہیں ناظرین اسی بات کا فائدہ اٹھاتی ہوئے کریم درویش اس لڑکی اور دکاندار کی تمام باتیں غور سے سن رہا ہوتا ہے اور جب لڑکی پریشان ہوتی ہے تو کریم درویش اس لڑکی کو پریشان دیکھتے ہوئے اس کے پاس آ کر اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ گلالا آپ کو قسمے کے باہر جنگل سے مل سکتے ہیں ناظرین جس کے جواب میں وہ لڑکی کریم درویش کی طرف دیکھتے ہوئے کریم درویش سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ آپ کو کیسے پتا ہے جس کے جواب میں کریم درویش اس لڑکی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ بیمار کے لیے اچھی دوا ہے اور یہ کہاں سے آپ کو مل سکتی ہے میں اس کے بارے میں بخوبی جانتا ہوں ناظرین جس سن کر وہ لڑکی خوش ہو جاتی ہے اور اپنے ساتھ مجود اپنی سہیلی سے مخاطب ہو کر کہتی ہے تو ہم تو ہم جاتی ہیں اور کچھ لے آتی ہیں تاکہ ہم بروقت مریض کو وہ دے سکے ناظرین جس کے جواب میں وہ لڑکی اس دوسری دکاندار لڑکی سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ کیا خواتین ہونے کی حسیت سے ہمارا جنگل میں جانا خطرناک نہیں ہوگا نہ ہم نہیں جانتے کہ ہم گلے لالا کہاں سے تلاش کریں گے ہم انہیں کیسے ڈھونڈیں گے ناظرین یہ سن کر دکاندار لڑکی بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ پہلی لڑکی کی بات بلکل ٹھیک تھی کیونکہ کیونکہ وہ دونوں لڑکیاں تھی اور جنگل میں ایسے جانا ان کے لیے مناسب نہیں تھا ناظرین اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے دکاندار لڑکی کریم درویش سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ درویش اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں تو ہم وہاں جا سکتے ہیں ناظرین یہ سن کر کریم درویش چونک جاتا ہے اور اس لڑکی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں ناظرین جس کے جواب میں وہ دکاندار لڑکی کریم درویش سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ ہم ہم خواتین ہونے کی وجہ سے جنگل میں نہیں جا سکتی آپ بھولے لالا کو زیادہ آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے مدد طلب کر رہے ہیں اور آپ اس طرح ہماری حفاظت بھی کر سکیں گے ناظرین یہ سن کر کریم درویش کریم درویش دوبارہ سے اپنی درگاہ کے راستے کو تکتا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں ان کے ساتھ جاننا چاہتا ہوں اور وہ ہاں میں کہتا ہے تو پھر چلیں ناظرین وہ دکاندار لڑکی کریم درویش سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تو پھر میں اپنا بیگ لے کر آتی ہوں تم یہاں انتظار کرو ناظرین دکاندار لڑکی اپنی سہیلی کے ساتھ اپنی دکان کی طرف جاتے ہوئے اپنا بیگ لینے کے لیے ربانہ ہو جاتی ہے اور کریم درویش اس کی راہ کو تک رہا ہوتا ہے ناظرین اسی دوران ہم دیکھتی ہیں کہ وہ لڑکی اور دکاندار لڑکی اپنی دکان میں سے وہ بیگ اٹھا کر کریم درویش کے ساتھ ربانہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے اسی کے ساتھ وہ جب کریم درویش کے پاس آتی ہیں تو کہتی ہیں کہ ہم تیار ہیں ناظرین اسی کے ساتھ کریم درویش اور دونوں لڑکیاں وہاں سے ربانہ ہو جاتی ہیں ناظرین اس اپیسوڈ کا یہیں اختتام ہوتا ہے امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ڈیرہ پروڈکشن کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کی آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ایسی تاریخی ویڈیوز کے اپ ڈیٹس کا نوٹفیکشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اس بندہ انہ چیز کو دیجات ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ